پھر لیں اور آ جائیں جلسہ گاہ کو پھر لیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے بغور ابھی حالی میں ہونے والے جلسے کی کیسٹ سنی ہوگی اور ذرا گوھر سے سنی ہوگی تو یقیناً آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ صحابہ اکرام ایمہ مشتہدین صلح صالحین بزرگان دین کو کس انداز میں یعنی کس دریدہ جہنی کے ساتھ یاد کیا گیا ہے اور میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے آبا و ایداد کو تو برا بھلا کہہ سکتے ہو مگر ہمارے صحابہ اکرام کو تعبین کو طبع تعبین کو بزرگان دین کو اولیاء کاملین کو کٹے ہی مناسب نہیں ہیں کہ ہم کاموش رہیں لہذا باوجود قدرت اور طاقت کے ظلم سہنہ بھی ایک ظلم ہے میں بڑے عدوہ احترام کے ساتھ حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی مددلہ علی کو آواز کے راؤں گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وصلیم اینی تارک فیكم السقلین لن تزلوا بعضی ان تمسکتم بهما وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحوز احدهما كتاب الله وَسَانِيُهُمَا اَهْلُ بَيْتِي اَوْ قَالَ عِتْغَتِي اَوْ قَالَ سُنَّتِي اَوْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ معزز ظلماء اکرام حاضرین انجلاس آپ حضرات بہت دیر سے بزرگوں سے اکابر علامہ سے اور ان کے بیانات سے استفادہ فرما رہے تھے اب جبکہ رات کا بارہ بچ چکا ہے اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا بارہ بجا ہے یا نہیں ایسے ماحول میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے اور جن حالات کی تحت آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے وہ حالات انتہائی نامناسب اور ناخشگوار ہیں بعض مرتبہ انسان کو ناخشگوار اور ناپسندیدہ فریضوں کو بھی انجام دینا پڑتا ہے ہمارے کرم فرماوں نے ہمیں مجبور کیا ہے اور ایسے حالات میں ہمیں مقتلع کر رکھا ہے کہ اسی ناخشگوار فریضے کو با دلِ ناخشتہ انجام دینا پڑھا ہے باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں جتنی باتیں ہیں اتنی راتیں نہیں ہیں لیکن کچھ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائے گی جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے یہاں ایک تقریر سننے کا موقع ملا ہے خیف کے واسطے سے خیف کے ذریعے سے ایک تقریر مجھے سنائی گئی ہے اور اس تقریر کے لب و لہجے اور اس کے مشتملات کو سننے کے بعد جس قدر صدمہ ہوا ہے اس صدمے کے اظہار کے لیے بھی بہت لمبا وقت چاہیے بلکل مناسب نہیں تھا کہ اس تقریر کو نظرانداز کر دیا جائے اور خاموشی کے ساتھ اسے سن لیا جائے بلا شبہ ہمارے غیرتمند اہباب نے اس تقریر کو سننے کے بعد اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کے رد عمل میں یہ جلسہ آپ حضرات کے سامنے آیا ہے بہت عجیب سی بات ہے پڑ پڑ کر حدیثیں سنائی گئیں اور ان حدیثوں کو نام سنت کا دیا گیا بہت خاموشی سے لوگ سنتے رہے اور اسٹیچ والے اس کی حمایت کرتے رہے جن کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ حدیث میں اور سنت میں کتنا بڑا فرق ہے آپ دام کریں گائے کا اور جب آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے تو بجائے گائے کے بھینس پکڑا دی جائے یقین جانئے کہ گائے اور بھینس میں جتنا بڑا فرق ہے اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ حدیث اور سنت میں فرق ہے حدیثوں کا نام سنت رکھنا یہ اتنی بڑی نادانی اور اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ دونوں کا فرق جانیں گے جو لوگ حدیث حدیث رٹھتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے اور حدیث ضعیب بھی ہوتی ہے لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ سنت بھی صحیح ہوتی ہے اور ضعیب ہوتی ہے کوئی سنت ایسی بھی ہے جو ضعیب ہو اور کوئی سنت ایسی بھی ہے جو صحیح ہو سنت ضعیب نہیں ہوتی اور حدیث ضعیب ہوتی ہے معلوم ہوا کہ حدیث میں اور سنت میں فرق ہے جن جن اعصاف سے حدیث کو متصف کیا جاتا ہے ان اعصاف سے سنت کو متصف نہیں کیا جا سکتا ہے سنت کے صفات الگ ہیں اور حدیث کے صفات الگ ہیں سنائی گئی حدیث یں اور بتایا گیا سنت حدیث الگ ہوتے ہیں اور نہ قبضہ کرتا رہا اور اپنا نام اہل حدیث حدیث والا رکھا حالانکہ وہ حدیث والے بھی نہیں ہیں لیکن ان کا اپنا خیال اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حدیث والے بھائرتا ہوا جا رہا ہے وہ سمندر کی اوپری سطح سے گزر رہا ہے اسے کیا ملے گا سمندر کی سطح پر اگھرنے والا بل بلا ملے گا اور کچھ کچھوے اور کیکڑے ملیں گے اس کو سمندر کی اوپری سطح میں یہی چیزیں ہوتی ہیں اور اوپر سے سمندر کے گزرنے والے کے ہاتھ یہی چیزیں لگتی ہیں جو سمندر کی اوپری سطح سے گزر رہا ہے اس سے اگر آپ موٹی مانگیں گے تو وہ کہے گا سمندر سے ہم گزرے ہم کو تو موٹی کہیں ملا نہیں ہم کو تو بہت زیادہ تو مچھلیاں ہاتھ لگیں کچھ کیترے ہاتھ لگے کچھ کچھ ہاتھ لگے کچھ بلبلوں کو ہم نے دیکھا سمندر کی سطح پر یہ سمندر کی اوپری سطح سے گزرنے والا ہے یہ تو ساف ساف کہے گا کہ ہم تو سمندر سے گزرے اتنے کلومیٹر اتنے ہزار کلومیٹر سمندر کا تواف کیا اور اس پر ہم چلے اور اس سے گزرے موٹی تو کہیں ملا نہیں موٹی تو سمندر میں ہوتا ہی نہیں ہے تو سمندر کی ظاہری سطح سے گزرنے والا کیا جانے گا کہ سمندر میں موٹی بھی پیدا ہوتا ہے لیکن موٹی اوپر کی سطح پر نہیں ہوتا شیب سمندر کی اوپری سطح پر نہیں ہوتا جس طرح کی کھڑے اور کچھوے اوپر نکلتے ہیں موٹی موجود ہے سمندر میں لیکن وہ سمندر کی نیچ اس نچلی سطح میں انتہائی گہرائی میں اس کی تہو میں موجود سیپ بھی سمندر میں ہوتا ہے یہ گواہ جانے گا یہ وہ پہتانے گا جو سمندر کی تہو میں گھسنے کا ہنر جانتا ہے جو اوپر کی سطح سے گزر نہ جانتا ہے اسے کیا معلوم سمندر کی اصل دولت اور اس کا اصل ہیرہ وہ تو اس کی نچلی سطح میں ہے اوپر کی سطح میں نہیں ہے اوپر کی سطح سے جو گزر رہا ہے وہ احمق دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سمندر والے ہیں تم سمندر والے نہیں اور سمندر کے اوپر اوپر گزرنے والے اس کو کہا جاتا ہے ظاہری سطح سے گزرنے والا یہ فرقہ ظاہر حدیث والا ہے فرقہ ظاہری ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا شاید کبھی یاد ہوگا والزاہری لئیسو من اہل الحدیث حجت اللہ البالقہ میں دیکھ لیجئے حضر الشاہ ولی اللہ محدد دیل وی رحمت اللہ فرماتے کہ ظاہری اہل حدیث بھی نہیں ہے یہ تو جھوٹے ایک امبر دعویٰ کرتے ہیں ان کو حدیث سے کیا تعلق یہ تو اوپر اوپر سے گزر رہے ہیں حدیث کے جس طرح سے سمندر کی اوپر اوپر سے گزرنے والا انکار کرتا ہے کہ سمندر میں سوا مچریوں کے اور سوائے ٹیکڑوں کے اور سوائے کچھوں کے اور سوائے بلبلوں کے کچھ ملائی نہیں وہاں تو سیدھائی نہیں وہاں موتی ہی نہیں ہے تو یہ سمندر والے نہیں ہیں سمندر والے کون ہیں جو اس کے غواث ہیں جو اس کی نچلی سطھوں تک رسائی رکھتے ہیں اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِكُلِّ آیَتٍ ظَهَرُ الْوَبَطْلُ ہر آیت کی ایک اوپری سطح ہے اور ایک نچلی سطح ہے ایک اس کا ظاہر ہے ایک اس کا فاتن ہے ایک اس کی سطح ظاہر ہے اور ایک اس کی گھرائی ہے اس کی اس طح تک پہنچنے والے ایمہ مستحدین ہوتے ہیں تھقا ہوتے ہیں وہ حدیث کی تہوں کے اندر اور اس کی گھرائیوں کے اندر جو سیف سیف ہے اس موٹی کو وہ نکال کر لاتے ہیں یہ احمق کرتے ہیں وہاں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں یہ تو اہل حدیث بھی نہیں ہیں لیکن لیبن لگاتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں اگر تم حدیث والے بھی ہو تو یعنی پیکڑے کچھوے والے ہو سیف اور موٹی والے نہیں ہو تو اس کی نجلی سطح اور اندر کی سطح اتہ اور جہرائی کے اندر ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اسی لیے اس تپتے کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا ہے سنت میں غالب انصل عمل کا ہوتا ہے اور حدیث میں غالب انصل ہوتا ہے بقواس کا حدیث کا تعلق زبان سے قول سے ہے جب تک قول نہ بنے وہ حدیث نہیں اور جب تک عمل نہ بنے وہ سنت نہیں سنت کہتے ہیں اتطریقت المسلو کا جس پر چلا جا رہا ہے جو عمل میں جو چیز عمل میں ہے وہ سنت اور جو چیز قول میں ہے وہ حدیث اس لیے آپ اس طبقے کو جو طبقہ اپنے کو اہل حدیث کہلاتا ہے وہ عمل میں پوتا ہوگا عمل میں کمزور ہوگا عمل ان کے ہاں کم ہوگا اور بڑی عجیب سی بات ہے ہم نے جس تقریر کو سنا ہے اس تقریر میں ایک عجیب سا جاہلانہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کسی صحابی کسی سابعی اور کسی امام مشتہد اور اسلام کے بارے میں بہت کسرس سی روایات میں آتا ہے کہ یہ کسیر العبادت ہے کسیر العبادت صحابہ کی تو علامت اور شان بتائی گئی ہے صحابہ کو پہچان نہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ان کو رکو سجدے والا پاؤ دے کسرس سے رکو کسرس سے سجدہ اس لیے جب لوگ آتے تھے اور صحابہ اکرام کی زندگی کا معائنہ کرتے تھے تو وہ ریمار کو لگاتے تھے وہ کہتے ہم باللیل رہبان وبالنہ ہاری فرسان یہ تو عجیب مخلوق ہے یہ عجیب انسانی طبقہ ہے راتوں کو دیکھو گے تو پوری رات اللہ کی یاد میں اور عبادت میں رات کو ان کا نقشہ دیکھو تو معلوم ہوگا دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو صرف اللہ اللہ جانتے پوری رات عبادت میں اور انہی کو جب دن میں دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو رات کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ کوئی اور لوگ ہیں یہ شخصوار ہیں یہ گرسوار لوگ ہیں یہ تو مجاہد ہیں سیف والے ہیں تلوار والے ہیں سیف و سنان والے ہیں یہ کوئی اور دن کو ان کا یہ حال ہے اور رات کو ان کا یہ حال ہے کسرت سے عبادت کرنا کسرت سے نوافل پڑنا یہ صحابہ اکرام کی شان اور جو صحابہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے صحابہ سے فیض حاصل کیا ہے اور صحابہ کی آگوش میں جن کی تربیت ہوئی ہے ظاہر ہے وہ بھی کسیر لے بادت اب ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ دو ہزار وطات نفلے پڑھتے تھے اب بتائیے کرکولیٹر لے کر بہن میں کیونکہ کرکولیٹر میں حساب بہن نہیں ہے اس لیے یہ بات جھوٹ ہے یہ واقعہ غلط ہے کرکولیٹر بھی آیا تو ایک رکعت کے لیے کم سے کم ایک میرہ ماشاء اللہ کم سے کم ایک میرہ جائے اب ایک گھنٹے میں ساٹھ رکعت بنی اب پھر چوبیس گھنٹے میں انہوں نے حساب لگایا تو کرکولیٹر نے بتایا کہ پندرہ یا سولہ سو سے زیادہ رکعت بن نہیں پائے گی کسی ہاتھ یہ بھی بنے گی کب جب نہ کھانا کھاوے نہ پیشاک کرے نہ لوگوں میں سے ہو جو سوا خدا اور رسول کے کسی کے پیچھے چلتے نہیں ہو لیکن افسوس کرکولیٹر کے پیچھے چلنے لگے اگر آپ کی منطق سے کرکولیٹر سے کسی چیز کا صحیح ہونا اور غلط ہونا صحیح جاتا جا سکتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہی کرکولیٹر آپ آقائد ہو جہاں سنوری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیا دیجئے اللہ تعالیٰ کہتا سبحان اللہ ذی اسرا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَقْسَلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلًا رات کے بڑے تھوڑے حصے میں اللہ اپنے عبدِ خاص کو لے گیا مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ اور وہاں سے پھر کہاں آپ کو بھی معلوم ہے پوری رات نہیں خرچ ہوئی اس سفر میں اور سفر کہاں کا ہوا فرش سے عرش تک کا ہوا ساتوں آزمان سے اوپا زمین سے آزمان کا فاصلہ نکال لو اور ایک آزمان سے دوسرے آزمان کا فاصلہ نکال لو اور بیٹے کرپولیٹر بھیا کر اللہ میاں سے پوچھو کہ اللہ تیرا حساب ٹھیک نہیں بیٹھتا اس لیے تیرا کلام غلط ہے جس احمق کو یہ بھی نہیں معلوم کہ خرق عادت جو چیز ہوتی ہے اس میں کرپولیٹر نہیں لگتا ہے اگر کرپولیٹر لگا کر موجزات اور کرامات کو پرکھا جائے تو صرف یہ واقعات ہی غلط نہیں ہوں گے پھر قرآن بھی ہوا میں اڑ جائے گا حدیثیں بھی لا پتہ ہو جائیں تو انہیں تو چوبیش گھنٹے نکالے اور یہاں تو اللہ تعالیٰ لگتے ہیں لائی لن یہ بھی نہیں بتا ہے کہ رات میں سے کتنا آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی کم بلکہ بتانے والے تو بتا رہے ہیں کہ آپ واپس آ گئے بیت المقدس سے بھی اور ساتو آسمانوں کی سیر کر کے بھی اور آیات کبرہ کا مشاہدہ کر کے بھی اور عرش سے بھی اور جنت اور نار کی بھی سیر کر کے اور آپ کشیب لائے ہیں تو ابھی بشکر کی حرارت بھی ختم نہیں ہو لی ہے اور زنجیر بھی ہل رہی ہے کہاں تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے کرکولیٹر والے حساب سے گھنٹا بھی نہیں گزرا ہے ایک گھنٹا نہیں گزرا اور میرے آقا سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ لاکھوں 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 میر سے بھوم کر چلے آئے خیریت کہیے کہ یہ جرجیس یہ ابلیس اس وقت نہیں تھا ورنہ تو اسی طرح جھٹھلا تھا ابو جہل کو کیسے تو یہ ابلیس ملا نہیں ورنہ کرکولیٹر بھلا سا ہو ہتنا بڑا جاہل اور ہتنے بڑے جاہل جو حدیث و قرآن میں شائقل و مجزات و کرامات کو پڑھتے ہیں ان کو ایک ولی اتنی کسیر عبادت اس نے انجام دی اس کے لیے جھٹھلانے کے واسطے اس کو قرآن کی کوئی آیت نہیں ملی حدیث کا کوئی حوالہ نہیں ملا ملا تو کیا ملا اسی انگریش تا دیا ہوا کرکولیٹر بھلا ہوا آرے بیٹھے اور یہ ہے علم کے پہار سوچئے جن کا مبلغ علم یہ ہے جن کے بنائے ہوئے اصول سے قرآن کلت ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا مجزہ جوٹھا ہو سکتا ہے ہمیں کہنے دیجئے یہ اسی کی اولاد ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب خلاف پلان بنایا تھا اور کہا تھا کہ اے ابو بکر اب تک تم مانتے آ رہے تھے لیکن میرا یقین ہے کہ اب جیسی بات وہ اگر رہے ہیں میں شروع سے کہا رہا تھا کہ مجنون و دیوانے ہیں اب تم بھی کہو گے مجنون کرکولیٹر والے تھے وہ لوگ یہی حساب بھی آ رہے تھے بات اصل یہ ہے کہ ہیں اہل حدیث زبان چلتی ہے دماغ کام نہیں کرتا ہے یہ سمجھتے نہیں کہ کیا بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں تم حدیث والے تھے تم کوئی حدیث پڑھتے اس کے خلاف کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ غلط ہے تم قرآن کی کوئی آئت پڑھتے اور کہتے کہ اس قرآن کی آئت کی بنیاد پر یہ واقعہ غلط ہے لیکن افسوس کہ حدیث و قرآن سب کو بالا اطاق رکھ دیا اور کرکولیٹر کی تقلیب کرنے لگی وقت آتا ہے تو کرکولیٹر کو امام مان لیتے ہیں کمپیوٹر کو امام مان لیتے ہیں کچھ سمجھ میں آتا نہیں آتا اگر سمجھ میں آتا ہوگا تو انشاءاللہ ابتدائے اشتہر ہوتا ہے کیا آگے آگے میں وہ سبلیس کو کچھ نہیں کرتا اس لیے تو جاہلے مطلق ہے بلکہ مطلق بھی نہیں مطلق ہے کئے دن ہوا ہے کہ موج غیر مقلدین کے ذمہ دار علماء دہ رہے تھے جرزیس ہمارا کوئی ذمہ دار علم نہیں ہے اس لیے اس کے پیچھے ہم لوگ نہیں لڑتے کہ وہ تو مطلق ہے اور یہاں عملوں میں آیا تو مجھ پوچھئے شیخ الحدیث صاحب اور جمعیت حدیث سب سروں آکھوں پر لیے ہوئے اس لیے کہ نبیوں کو گالی دینے میں ان کو بڑا مداز آسا ہے حدیث سنا رکھتے ہم میری طرف اشارہ کر کہا رہے تھے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں کو مسجد نہ بھیجا کرو اور اگر بھیج نہیں ہے تو اللہ کے حبیب نے تفریق نہیں کی ہے کہ فلا مسجد میں تو بھیجو اور فلا مسجد میں مت بھیجو مسجد تو سب اللہ کی ہیں حنفیوں کی مسجد میں بھی کچھ اپنی عورتوں کو بھئی حنفی عورتیں تو مسجد میں جاتی نہیں ہیں لیکن جن عورتوں کے لیے چھوٹ ہے اجازت ہے کبھی کبھی اتفاقی طور پر رہی اور مرد لوگ بھلے آ جاتے ہیں زور سے آمین کہنے کے لیے حنفیوں کی مسجد میں تو ذرا عورتوں کو بھی تو بھیجو دیا کرو تو بڑا تیکھا لگا تھا تن لگے صاحب دیکھ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے بگڑے ہوئے جوان عورتوں کی آبرو روڑ لیں لیکن پھر جناب والا خود حدیث سنانے لگے کہ ترمیزی کے ابواب الحدود میں روایت ہے کیا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حادثہ کیا پیش آیا کہ ایک عورت فدر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی یا پڑھ کر آ رہی تھی ایک شخص نے اس عورت کا اغوا کر لیا اس کو پھینج لیا اور اس کے ساتھ بگتاری کر لی اب پھر اس پر کب سے نہ دیکھ یہ رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں یہ حقہ پیش آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ نے اس کے بعد منع نہیں فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں خطرات ہیں مسجد میں عورتوں کے آنے میں اس لیے اللہ کے حبیب نے نہیں روکا اور روکا تو کنوں نے روکا ہنو نے روکا اور حدیث سنا نکالے ایک مسئلہ حدیث تو سنائی اصل اس لیے کہ عورت بھی پہچان نہیں شکی کہ اس مرد نے میرے ساتھ مہتالہ کیا ہے یا اس مرد نے اس سے ثابت ہوا کہ فجر کی نماز اتنی اندھیرے میں ہوتی تھی کہ جس عورت کے ساتھ مرد نے بدکاری کی وہ عورت اس مرد کو نہیں پہچان سکی اندھیرے کی وجہ سے اتنے خلص میں نماز ہوتی تھی وارے مجھ پہتا ہے ناشاءاللہ وہاں کرکولیٹر بھلایا اب یہاں کیا بھلایا آپ دیکھ لو بخاری کی وہ حدیث نکال کر جو کرمیزی کی روایت اب باب الحدود میں ہے وہاں فجر کی نماز کا ذکر ہی نہیں یہ حادثہ کس نماز میں پیش آیا پرمیزی کی حدیث میں اس نماز کا ذکر نہیں ہے یہ دلس اور فجر چونسہ کس نے اس عبلیس نے جو حدیث میں اپنا مسلح ثابت کرنے کے لیے الفاظ برہا دیتا ہے عبارت برہا دیتا ہے مفہوم اُلٹ دیتا ہے بتاؤ اس کو کیا کہے میں نے آپ کو بتا یا تھا کہ حدیث کا بھی دو معنی ہوتا ہے ایک تو حدیث رسول ہے جو اسطلاح میں بولا جاتا ہے شریعت کی زبان میں بولا جاتا ہے اور دوسرے حدیث نفس ہے یہ حدیث نفس والے اہل حدیث ہے جب ان کی منشاہ اور ان کی خواہش کے مطابق کوئی روایت نہیں ملتی ہے اور کوئی بات نہیں ملتی ہے تو بات بنا کر چھوچ دیتے ہیں حدیث رسول میں دلمزی کی عباب الحدود کی روایت میں فضر کی نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے جس لفظ کا کوئی پتہ نہیں ہے روایت میں جو چیز سیرے سے ہی نہیں ہے اس حدیث میں ماشاء اللہ اس سے استمباس ہو رہا ہے کہ رلس میں نماز ہوتی ہے واہر مجتہی کمال کے مجتہی صاحب ہیں ایسے لوگ مجتہی نہیں ہوں میں دور کون لوگ ہوں جو اپنی قصن کی حدیث یں بنا لیتے ہیں اسی لیے اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہوشیار کیا تھا حدیث کے بارے میں ہوشیار کیا حضور نے آگا کیا یاتون کم من الہ حدیث ممالم تسمعو انتم ولا آباؤکم حدیثیں ایسی ہیں اسی لوگ بیان کریں گے کہ تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں ہوگی حدیثیں لائیں گے اس لیے ہوشیار رہنا حدیث والوں سے لیکن سنت کے بارے میں سروری کائنات آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ نے ایسی کوئی تمدی نہیں فرمائی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ نے جب بھی تعقید فرمائی تو سنت سے تمسک سنت سے تمسک حضور نے فرمایا من تمسک بھی سنت عند فساد امت فلہو عجر میت شہید فساد کا زمانہ ہو اختلاف و انتشار کا زمانہ ہو میری حدیثوں کو مت لے کر جلنا میری حدیثوں سے تمسک مت کرنا میری سنت سے تمسک کرنا جو سنت سے تمسک کرے گا فساد امت کے دور میں خصوصیت کے ساتھ اسے سو شہیدوں کا سوال ملے گا اس فساد کے زمانے میں اس اخیر دور میں ہوشیار رہو حدیث والوں سے یا تُو لکم من ال حدیث مَا لَم تَسْمَعُوا وَلَا اَنْتُم وَلَا آبَا کُم حدیث والوں سے ہوشیار رہو ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے نہیں ملیں گی تو ٹھوس کر بنائیں گے جیسے اس عبریس نے بنا دیا کہ وہ فجر کی نماز تمہارا مسئلہ تو حل ہوا نہیں اس لیے کہ حدیث میں تو فجر کا ذکر نہیں ہے ہاں میرا مطلب نکل گیا اس حدیث سے میرا مطلب نکل گیا اس لیے کہ جس نے اس عورت کے ساتھ مطالع کیا تھا وہ ہنفی تو تھا نہیں شاپئی تو تھا نہیں مالکی تو تھا نہیں تھنبلی تو تھا نہیں یہی لوگ کہتے ہیں بتاؤنا ابو بطر ہنفی تھے کہ مالکی تھے کہ شاپئی تھے حضرت عمر کشفقہ کی تقلیف کرتے تھے صحابہ کا دور تھا نا اور صحابہ کے دور میں وہ قول تمہارے ہنفی شاپئی ہنبلی مالکی تو تھے نہیں تو اچھا کون تم ہی تھے مو کالا کرنے والا کون تھا معلوم ہوا کہ ان کا کریکٹر شروع سے کیسا ہے میں اسی لئے تو کہتا ہوں کہ خدا و اللہ ذرا سمجھ دے دے ان کو مسجد میں عورتوں کو اب آپ بولو ایمانداری سے عورتوں کو کچھ دنوں میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ارے عملوں کی عورتوں کو تو نہیں آتا ہوگا چاہ تک پہنچ جاتے ہیں وہاں کہوں تک پہنچ نہ اوروں کے بس کی بات نہیں ہے اور لوگ اوپر کی شطہ سے گزرتے ہیں اور یہ سمندر کی گھرائی سے گزرتے عورتیں عیام سے ہوا کرتی کچھ دنوں نا بھاگ رہا کرتی ہیں اگر عورتیں مسجدوں میں آئیں گی تو ایمانداری سے بتاؤ ان دنوں میں بھی آئیں گی بولو تو جو عورتیں مسجدوں میں آتی تھی جن جن دنوں میں غیر حاضر ہوں گی مردوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلانی فلانی آج اس حالت میں ہے عورتوں کا راز پاش ہو جائے گا مسجدوں میں آنے سے اس لیے ان کے اس مخصوص راز کو پردے میں رکھنے کی صرف ایک سخت ہے کہ وہ جماعتوں میں اور مسجدوں میں نہ آیا کریں لیکن کیا کہو سورتے کو پجامہ بنا دیا اب پجامے کو کرسہ بنا دیا اور غصہ ان کو آیا تو کس پر آیا امام امو حریفہ پر آیا ترمیزی کی حدیث بھی چلیا اب بخاری میں نہیں جگا جب ان کا کام کباری یا دکان سے چلے گا تو وہاں بھی چلے جائیں گے اس لیے کہ اپنا مطلب نکال نا معلوم ہوا کہ بشارہ ترمیزی میں اس لیے گیا کہ بخاری ان کا بخار چھوڑا رہا تھا بھانا ترمیزی کے پاس کہ بھائی کچھ دے دے دوبتے کچھ تنکے کا سہارا کافی دے دے کچھ کباریہ دکان ہی سے دے دے حالانکہ مسئلہ عورتوں کا ہے مردوں کا جو نہیں مردوں کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا عورتوں کے بارے میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں تھی کے نہیں تھی اور نبی کے گھر میں خود عورتیں تھی کے نہیں تھی عقل کے اندو ازواج متحرات کے کمرے تو مسجد نبی سے متصل تھے تم نے فلانی اور فلانی کو دیکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ نبی کے گھر والی میں سے کوئی بھی اتنا خریب مسجد نبی سے راتے ہوئے کوئی جماعت سے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتی امام ابو حنیفہ نے حضور کی بیویوں کے عمل کو لیا اور تم نے انسار کے عمل کو لیا تم نے دور والوں کو دیکھا اور نسکیق والے کو نہیں دیکھا بتاؤ اگر تمہیں حدیث کا علم ہے اور تم رکھتے ہو علم حدیث کا دعویٰ کرتے ہو تو عزوات متحرات میں سے کون کون جماعت میں شریک ہوتی تھی نبی کا اپنا خود عمل کیا تھا سیدنا امام ابو ہے لیکن کسی بیوی کو اللہ کے حبیب مسجد میں آنے نہیں دیتے سب اپنے کمروں میں نماز پڑھتی ہیں تو امام ابو حنیفہ نے اگر اس کو لے لیا تو یہ حدیث کے خلاف ہو گئے اور وہی مری صاحب حدیث کی تقسیم کر رہے تھے حدیث قولی بھی ہوتی ہے اور حدیث عملی بھی ہوتی ہے اور حدیث سکوتی اور تقریری بھی ہوتی ہے اس احمق کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی نے خود عمل کیا کیا ہے ازواج متحرات تو آتی نہیں مسجد میں اللہ کے حبیب ان کو کیوں نہیں بتاتے ارے فلانی آتی ہے اس محلے سے آتی ہے اور اتنے دور سے آتی ہے اور تو دو قدم پر آتی ہے تو جو نہیں آتی مسجد میں نبی کا خود کا عمل کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ بہتر نہیں ہے اگر یہ بہتر طریقہ ہوتا افضل طریقہ ہوتا تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی مسجد میں جمع آپ سے نماز پڑھنے نہیں آئی اور جب اللہ کے حضی صلی اللہ کا زمانہ گزر گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اب ہی حیات سے ہیں اور دیکھو کو خاری اٹھا کر تین میزی گئے لیں وہ بھی اندھیرے ہی چلا کہ اس میں صبح کا اور فجر کا لفظ ہے بھی کہ آپ تک مار رہے ہوں گے خواب میں ہو سکتا ہے دیکھا ہو فجر اب اس کو سمجھا کہ تین میزی کی روایت میں وہ لفظ نہیں ہے اس کا ذکر نہیں ہے ہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بخاری کے اندر فرماتی ہیں اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ لیتے وہ ساری چیزیں جو آج عورتوں نے پیدا کر دی ہیں لَمَنَعَهُنَّا تو اللہ کے نبی مَا مَنَعَ کر دیتے عورتوں کو مسجد میں آنے سیدھ بتاؤ حضرت امام ابو حنیفہ بول رہے ہیں حضرت عائشہ اور امام ابو حنیفہ میں فرق سمجھتے یا نہیں سمجھتے سیدہ عائشہ جو خود صاحب معاملہ ہیں خود عورت ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں ام المومنین ہیں وہ کہتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو بہت مقدس دور تھا حالانکہ اس مقدس دور میں بھی شاز و نادر ہاتھ ساتھ ہو جایا کرتے تھے لیکن وہ شاز و نادر تھا اس لیے اللہ کے حبیب نے اس تا عدوار نہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بابرکات کے دور میں صحابہ اکرام کے قلوب اور بھی مجلہ اور مصفات کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں دلوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے اور جب ہم گھر جلے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کے حالات میں انہتاعت محسوس ہوتا ہے سروری کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہما وقت تمہاری وہ قیبیت رہے جو میری مجلس و صحبت میں ہوا کرتی ہے لَسَافَحَتْ بِكُمُ الْمَلَائِقَةَ تو برشتے تمہارے بسطروں پر آ کر مسافہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو اس طرح کے حادثات نفی کے برابر تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے دور میں حالات ایسے ہو گئے میرے زمانے میں حالات ایسے ہو گئے اور عورتوں نے حالات ایسے پیدا کر دیئے پیغمبر نے اجازت دی تھی تو ان کے ساتھ ساتھ پید لگا دی تھی دی دی دیکھو معمولی لباس میں ہوئی آ جائیں کوئی بات نہیں ہے وہ بھی احسیات کا تقاضی یہ نہیں ہے نماز تو ان کی افضل گھر ہی میں ہے لیکن آ جاتی ہیں اگر اس حالت میں تو ایک تو خیر کا غلبہ ہے دوسرے بنا اور سنگار کے ساتھ نہیں آئیں گی حضور نے بھی شرط لگا رکھی تھی سیدہ آئیشہ فرماتی ہے حالات اب ایسے ہو گئے اب مسجد میں آنے والی برن سور کر آتی ہیں عدر لگا کر آتی ہیں اب تو نبی کی شعبت کا اور حیات کی برکت کا بھی دور ختم ہو گیا ہے اور ادھر حالات انطلاب ایسے آ گئے عورتوں میں اگر اب اللہ کے حبید زندہ ہوتے اور دیکھ لیتے تو اب تو ان حالات میں پیغمبر بھی مطلق منع کر دیتے اب اجازت نہ دیتے سیدہ آئیشہ یہ کہتی ہے اور یہ محترم صاحب قبلی صاحب تنز کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فقہ یہ امام ابو حنیب اور یہ فلانے اور فلانے پیغمبر نے احتیاط نہیں کی نبی کے زمانے میں ایسا حادثہ ہو گیا تو پیغمبر نے آگے منع نہیں کیا اور یہ لوگ پیغمبر سے زیادہ بصیرت رکھنے والے ہیں یعنی حضرت آئیشہ کو بھی تنگ کر رہا ہے سیدہ آئیشہ حدیث کو نہیں سمجھیں اور سمجھا کون تو بخاری نظر نہیں آئی امام بخاری سے پوچھ تھا کہ امام بخاری تم نے حضرت آئیشہ کا قول نقل کیا تو اس پر ریمار کیوں نہیں لگایا تفسرہ کیوں نہیں لگا دیا کہ یہ تو حضرت آئیشہ کا قول ہے نبی کا قول نہیں ہے اس لیے اس پر ہماری کتاب پڑھنے والے حضرات توجہ نہ دیں بخاری نے بھی بلا تنقید نقل کیا بلا نقیر نقل کیا امام بخاری بھی محسوس کرنا ہے کہ اس میں وزن ہے یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے ہمارشمہ کی بات نہیں ہے عورت بھی وہ جو فقیہ ہیں مجتہدہ ہیں عظم المومنین ہیں نبی پاپ صلی اللہ سلام کی صحبت پائی ہوئی ہیں احادیث جن کے گھر میں ہیں بتاؤ وہ نہ سمجھیں اور سمجھا تو کون سمجھا اور تو وہ مسجد میں تو میں نے کہا تھا تو تم نے تو کر کے دکھا دیا میں نے تو کہا تھا اور آپ نے کر کے دکھا دیا حقالہ کیا تھا وہ حنفی بھی نہیں تھا اور شاہد بھی نہیں تھا اور مالکی بھی نہیں تھا اور ہمبلی بھی نہیں تھا اور تھا تو احال حدیث تھا معلوم ہوا کہ احال حدیث لوگ اسی ہی زیادہ زور لگاتے ہیں مسجد میں عورتوں کے لئے در پردہ اس کے مسئلہ کیا ہے یہ راست پاش ہو گیا مرے عدب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ بڑی مغالطہ دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلیقیوں کی جائے امام ابو حنیفہ خود بھی تو کسی کی تقلیق کرتے ہوں گے ہم پوچھتے ہیں کہ بخاری کے اندر حدیث کیوں دیکھی جائے بخاری بھی تو کسی میں دیکھتے ہوگے اپنے گھر سے حدیث پیدا کر لی ہے کیا امام بخاری کے گھر میں کوئی فیتری تھی حدیث بنانے کی بخاری بھی کہیں اور حدیث دیکھتے ہوں گے تو جہاں بخاری دیکھتے تھے حدیث وہی تُو دیکھو بخاری بخاری جو رکھتے رکھتے اگر بخاری کی صحیح نے ہمیں اس کے کمال فنکاری کی بنیاد پر اس کی مارت حدیث کے اوپر اس کے امیر المومنی فی الحدیث ہونے کی بنیاد پر اگر ہم بخاری دیکھتے ہیں تو ہم بیدعاتی نہیں ہیں مشرک نہیں ہیں ہم غلط نہیں ہیں خالہ کے بخاری کے پہلے بھی تھی حدیث ایسا نہیں کہ بخاری نے حدیث بنا لیا تو جہاں بخاری حدیث دیکھتا تھا وہیں تم حدیث دیکھو اور یہ ساری بخاری شریف کو جلا دو کہیں کہ اس میں دیکھو گے تو مشرک ہو جاؤ بخاری دیکھتے ہیں اب بار بار پیش کر رہے اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا یہ البانی کون پیغمبر ہے نبیوں کی لسٹ میں کہیں البانی بھی ملے گے کیا تم تو قول رسول کے سوا کسی کی تقلیف کرتے ہی نہیں تو البانی حدیث کو صحیح کہ دے تو صحیح کہ دے تو ہم مال لیں البانی کو پیغمبر ہوگا جب تو تم تو کہتے غیر معصوم کی پیغمی شرط ہے تو معصوم جب کہے گا صحیح تم نام پیغمی کرے ہیں تو البانی کوئی معصوم فیغمبر ہے کیا البانی شاہب کا تو سو بار کبارہ کیا ہے ان پر دھوز جمعو جو البانی شاہب کی اوقات نجال کھا ایک نہیں کئی بار مناظرے میں البانی شاہب چار شان چیت ایک نہیں کئی بار اور بعض مردبہ تو ایسا چیت ہوئے ہیں کہ آج تک چیت ہی ہمیں جارے سارے غیر مقلدین نکال نہیں سکے اس دلدر سے پڑھو دیکھو علامہ رمضان بوتی شافعی ان سے مناظرہ ہوا علامہ ناصر الدین البانی شاہب کا یہ البانی البانی جن کی دھونس جماتے ککلیت کے موضوع پر تین گھنٹے کا وقت دیا علامہ رمضان بوتی نے تین گھنٹے میں بھی جواب نہیں بن پڑا بریاد اس تر بان کر جناب حلب سے نکل گئے کتاب چھپی ہوئے ہیں علامہ مذہبیت اختر وبدائین فی الاسلام علامہ رمضان بوتی نے اس مناظرے کی روداب لکھی اور اس نے اپنا سوال شایع کیا اور بحمد اللہ آج تک وہ سوال ان اہل حدیثوں کے گردن پر تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے ایک سوال کیا تھا علامہ رمضان بوتی نے کہ الوانی شاید تقلید اگر شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بجے ہوئے ہیں آپ مشرق نہیں ہیں آپ کے نزدیک الحمد شریف ہر نمازی کو پڑھنی ہے لا صلاة الا بفاتح تل کتاب آپ کا مسلک ہے سورة فاتح کے بغیر نماز ہوتی نہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن ساتھ ہیں قرآن مقدس کی ساتھ متواتر قرآن میں قرآن مقدس ہے اور الگ الگ راویوں سے روایتیں ہیں تلاوت کی پورے عالم میں روایت حفظ سے قرآن پڑھا جاتا ہے اگر کوئی شخص روایت حفظ میں عمر بھر الحم شریف پڑھتا ہے اور کبھی دوسری روایت میں نہیں پڑھتا تو حفظ کی روایت کی تخلیط کرنے کی بنیاد پر الحم شریف پڑھنے والا مشرق ہے کہ مقلل اگر مشرق ہے تو آپ بھی مہرمانی کر صرف حل ہم شریف ساتو قراج میں سنا دی دی پلوانی صاحب کو سوائے روایت حفظ کے اور کوئی روایت میں قرآن پڑھنے نہیں حضرت تھا تو کہا کہ اگر تقلیط قیر معصوم کی شرق ہے تو قاری حفظ کوئی معصوم نبی تو نہیں تھے عمر بھر آپ امام کے پیچھے بھی اور خود امام ہوتے جب بھی تو روایت حفظ ہی کی تقلیط کرتے ہیں قرآن کے الحم صورت پڑھنے میں تو ہم سے زیادہ تو آپ بڑے مشرق ہیں دو رکعت کی نماز میں دو بار شرق کرتے ہیں اگر تقلیط شرق ہے تو روایت حفظ میں قرآن کی تلاوت بھی شرق ہے لہذا المانی صاحب آپ ثابت کرے کہ مشرق نہیں دو گھنٹے کا وقتیہ تو المانی صاحب سے دو گھنٹے میں بھی نہیں بن پایا جواب لا جواب ہو گئے آج بھی آپ کسی غیر مقلل سے جو بار بار حدیث عبادہ سناتا ہے آپ کو جیسے کہ اس عبلیس نے بھی سنایا تھا بخاری کے حوالے سے کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بی فاتحة تل کتاب اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ تو بیٹے یہ بتاؤ سورہ فاتحہ پڑھی تو ضرور لیکن اس نے روایت حق میں پڑھی اور عمر بھر روایت حق میں پڑھی تو بتاؤ اس سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو تم کیا کہتے ہو مشرد ہوا کے نہیں ہوا حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عبادہ بن سامت کی روایت ہے کیا امام بخاری نے تو نقل کر دیا ہے لیکن غیر مقلدوں میں خود بھی بہت بڑا انتشار ہے اس روایت کہ غیر مقلد عالم لکھتا ہے کہ بخاری کی وہ حدیثیں ممن تقدہ الحفاظ جس پر حفاظ حدیث نے تنقیب کرنا لی ہے اور بہنس کر رکھا ہے وہ قابل ترجی نہیں ہے صحیح ہے ان کی وہ حدیثیں جس پر حفاظ حدیث نے تنقیب کر دیا ہے وہ غیرے صحیح ہیں ان کی حدیث پر رادے نہیں ہوں گی اور ان کی بد قسمتی سے عبادہ بن سامیت کی روایت پر حفاظ حدیث نے بڑھ قری تنقیب کی ہے کوئی حدیث کو صحیح ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ہم سے جب مطالبہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے حدیث صحیح لیاؤ ہم بھی عمل کر لیں حدیث صحیح تو جب تم پیش کرتے ہو تو اس وقت تو ہوش میں رانا چاہیے کہ ہم کو بھی حدیث صحیح پیش کرنا چاہیے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح جسے بولتے ہیں یہ وہ بھی صحیح دھنگ سے نہیں سمجھ کر بولتے ہیں حدیث صحیح بھی دو پسند کی ہیں ایک تو حدیث صحیح وہ ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق جس کی صحت کو سارے محدثین مانتے اور ایک حدیث صحیح جس پر خود حفاظ حدیث میں اختلاف ہے ایک جماعت محدثین کی صحیح مانتی ہے جس کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو ذرا یہاں پر بتاؤ کھل کر کے جو لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے وہ بھی اسی شکر کے محدث ہیں اسی پائے کے محافظ حدیث ہیں جس پائے کہ وہ لوگ ہیں جو اس کو صحیح مانتے ہیں تو یہاں پر قول رسول کیا ہے نبی نے کیا فرمایا ہے اس گروہ کے ساتھ ہو جاؤ کہ اس گروہ کے ساتھ یہاں کوئی آیت پیش کرو کوئی نبی کا فرمان پیش کرو یہاں تو اختلاف ہے امام بخاری نے لے لیا اس حدیث کو اپنی صحیح میں لیکن ان کے اسکار امام احمد ابن احمد اس پر تنقیب کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس میں زوف ہے حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زحفہ احمد وغیر اس حدیث کو امام احمد اور دوسرے محدثین نے ضعیب کہا ہے کیونکہ نجلے راوی سے غلطی ہو گئی ہے یہ قول ابادہ بن سامد کا تھا اس نے سمجھا کہ یہ ابادہ بن سامد نے رسول کی طرف منصوب کیا ہے تو نجلے راوی نے اس کو قول رسول بنا دیا حالانکہ یہ قول ابادہ بن سامد اور ایک امام حمد تم نے حمل نہیں ترمیزی اٹھا کر دیکھو امام ترمیزی بھی ڈٹ کر بول رہے کہ یہ روایت اس پوزیشن میں نہیں کی قصہ تو اندے کی لگنی بریش چلا رہے ہم سے مطالبہ ہوتا ہے تو کہا جاتا حدیثیں صحیح لاؤ ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم پہلے کوئی صحیح حدیث لا اللہ بھی تو عبادہ بن سامد کی حدیث جس کو بخاری کے اساد اس کے پہنے اسے ضعیق پہتے چلے آرہے اس میں سب سے بڑا ذوق ہی ہے کہ اس کو نبی کی طرف منصوب کر دیا گیا حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا قول نہیں ہے حضور نے یہ نہیں فرمائے اللہ صلی اللہ اللہ یقراب فاتحة تل کتاب عبادہ بن سامد کا یہ قول ہے نچلے نابی نے سمجھا نہیں اور اس کو نبی کی طرف منصوب کر دیا حدیث موقوف کو مرفو بنا دیا یہ یا ابن سید القطان حفیظ ابن تیمیہ امام عمد ابن حنبل ایسے چوٹی کے معدسین اس کو ضعیب بتا رہے ہے لائے بھی بیٹے تو کیا لائے ضعیب بتاؤ جس کو اتنی تمیز نہیں ہے وہ اس میدان میں کودا اصل غلطی یہ ہوئی کہ رامائن پڑھنے والے کے حق میں حدیث دے دیا گیتہ رامائن جو پڑھتا تھا اس کے ہاتھ میں بخاری تھما دیا تو وہ تو مارے گھوٹنا پھوٹے سر ہوگا یہ ان کو حدیث قولی کی مثال ملی بھی تو کیا ملی لا صلات لما لم یقراب فاتح دل کتاب نبی کا قول ہے اچھا تو یہ سنت قولی ہے تو اس سے امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھنا سنت ہی تو ثابت ہوا بیجے واجب تو نہیں ہوا سنت ہے نہیں کر کے سنت سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے رکو میں جاتے وقت بولتے اللہ اکبر تو یہ اللہ اکبر بولنا سنت ہے کی فر اگر کوئی اللہ اکبر نہ بولا اچھو چاپ چلا گیا رکو میں اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی اب عملو والے سے پوچھو کہ کم نہ بتا ہوتے سنت سنت بمانا فرض ان کے ہاں واجب اور فرض نے فرق رہی ہے جب واجب بولتے ہیں تو اس کا مطلب فرض جب سورہ فاتحہ رہی پڑی کا نماز ہوئی نہیں اب عقل کے اندھوں سے کون پوچھے کہ قرآن میں ایک سی سورت ہے ایک اور بھی سورتیں ہیں اے قرآن میں کل کتنی سورتیں ہیں ایک سو چودہ ایک سو چودہ سورتیں ان میں سے ایک سور پاتی ہے یہ تو قرآن نہیں ہے یہ تو قرآن کے باہر ہے جی مجھ حصہ ہے آپ کو پیسہ مغلطہ دے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمِّنَ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم ہم نے آپ کو دیا ہے سَبْعِ مَسَانِ اور قرآن عظیم تو مجھتہی صاحب نے اشتہاد کیا یعنی قرآن عظیم الگ چیز ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے یہ تو رمائن میں ہے قرآن میں تھوڑی ہے قرآن جب کہا تو اس کا مطلب کہ سورہ فاتحہ اس میں داخل نہیں ہے ماشاء اللہ کیا منطق ہے کسی چیز کو خصوصیت سے ذکر کر دینا اس کو عموم سے نکال نہیں دیتا ہے اگر کوئی چیز مطلب محمد کہ خاص اس عام سے باہر ہو گیا یہ تو اہمیت کی بنیاد پر اس کو الگ سے ذکر کیا خصوصیت سے اس کا تذکر کیا اس کی اہمیت کی بنیاد پر نہ یہ کہ اس کو عروم سے نکال لے اللہ نے جب قرآن عظیم کہا تو قرآن عظیم میں سورہ فاتحہ بھی ہے لیکن اس کا الگ سے ذکر اس لئے کیا کہ اس کی اہمیت زیادہ بتانا ہے تو اس سے منطق یہ انہوں نے پیدا کیا کہ قرآن عظیم الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے اگر کوئی کہ ہم سورہ فاتحہ پر ایمان نہیں لاتے قرآن پر ایمان لاتے ہیں تب تو اس عبیلیس کے نزدی کو مسلمان ہو جائے گا سورہ فاتحہ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو قرآن پر جب ایمان لیا تو ہو گیا پورا قرآن سورہ فاتحہ تو اس میں ہیے نہیں ہے تو اس پر ایمان لاوے چاہے مت لاوے ایسے ہی ابلیس کم اپنوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ قرآن کو جب کرتیب دیا گیا سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی کو نمبر اول میں رکھ تا کہ یہ ابلیس لوگ کہیں پہن کا جلد ہے یہ زیادہ اہمیت کی حامل صورت تھی اس لیے اللہ نے اس کا الگ سے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا اس لیے نہیں کہ یہ قرآن بھی نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ سبحان اللہ اس ٹیٹ پر بیٹھنے والے کسی مولوی نے بھی توجہ نہیں دیا کہ مری صاحب بیٹھنے